شکار پہلی چیز یاد رکھیں شکار قرآن و سنت سے ثابت ہے شکار کرنا سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہے پھر نبی کے فرمان سے ثابت ہے پھر تعامل اصحاب رسول ہے پھر تعامل تابعین ہے پھر تعامل صلف صالحین ہے یعنی صحابہ نے عمل کیا شکار پہ شکار کیا تعاملین نے شکار کیا صلف صالحین نے شکار کیا قرآن میں شکار کے حکمات آئے بخاری شریف سے لے کر مسلم ترمزی ابن ماجہ ابو دعوو سنن نسائی اور دیگر کتب احادیث میں باب السعید شکار کے باب آئے پتہ یہ چلا شکار کرنا قرآن سنت سے ثابت ہے لیکن کیسے کرنا ہے وہ الگ بات ہے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے اوحل لکم صعید البحری اللہ تعالیٰ نے اوحل لکم صعید اللہ نے تمہارے لئے شکار کو حلال کر دیا شکار کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اگر یہ قرآن کا حکم نہ ہوتا تو ہم کہتے ہاں ٹھیک ہے شکاری ریاکشن کا جانور کو جو تیر مارتا ہے گولی مارتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی پکڑ میں عذاب میں آ جائے گا تو پھر تو آپ قصائی کو بھی کہہ لیں کہ وہ عذاب میں آ جائے گا قصائی مرگی زیبا کرتا ہے وہ پھڑک نہیں ہوتی ہے بکرے کو لٹاتا ہے تو وہ پھڑک رہا ہوتا ہے ٹمیں مار رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑی چلاتا ہے تو پھر تو یہ سارے قصائی بھی مرنے سے پہلے جو ہے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے یہی بات ہے نا پھر آپ اگر شکاری پہ کرتے ہیں تو آپ قصائیوں پہ بھی کریں وہ جو کھال کھینچتے ہیں جانور کی جو اس کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں یہ بات نہیں ہے جب ایک چیز قرآن میں جائز ہے قرآن پاک میں حلال ہے حدیث میں حلال ہے اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے پہلی بات یہ پتا چلی کہ شکار کرنا حلال ہے اوہ اللہ لکم اللہ نے صاف کہا اوہ اللہ لکم تمہارے لئے حلال ہو گیا شکار آپ کوئی کہے جی نہیں شکار نہیں کرنا چاہیے کیا مطلب ہوا کہ شکار نہیں کرنا چاہیے یعنی کھانا ہی نہیں چاہیے یہی مطلب ہوا رہا ہے شکار شکار کریں گے تو کھائیں گے نا خود تو جہنور آکے نہیں گرے گا آپ کے سامنے میں آپ کو کہوں جو قصائی بکرہ زبا کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے پاگل ہو جائے گا میں یوں کہہ دوں تو قصائی بکرے زبا کرنا چھوڑ دیں گے پھر چھوڑا گوشت ہی نہیں ملے گا گویا تھی چھوڑے گوشت کو ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیا حرام کر لیا حلال حرام نبی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کر سکے حضور نے فرمایا میں شہد نہیں کھاؤں گا پانی میں ڈال کے نہیں پھیوں گا اللہ نے سورة تحریم نازل فرمائی یا ایوہن نبی لمتو حرم ما احل اللہ آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کر دی آپ کے تو آپ یہ جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شکاری مر موت سے پہلے پہج ہو جائے گا جو تیر چلاتا ہے گولی چلاتا ہے جب اللہ نے حلال کر دی ہے اس کے لئے شکار حلال جانبر کا اب بات سمجھ آگی آپ کو یہ اب اگلا سٹیپ اگلا سٹیپ شکار کس کس نے کیا ہمیں ابن خلدون کے اندر جامعے یہ جملے بلتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شکار کا جانور کھایا کرتے تھے خود شکار کر کے جو ہمارے جدے امجد ہیں ہم ملت ابراہیم پر ہیں جو شکار خود کر کے جانور کھاتا ہے وہ گویا کہ ملت ابراہیمی کا حق ادا کر دیتا ہے ابن خلدون نے لکھا مقدمہ ابن خلدون پڑھیں آپ شکار اسماعیل علیہ السلام خود کیا کرتے تھے علمہ بلازری نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام شام سے ملنے کے لئے آئے اپنے بیٹے کو جوان ہو گئے تھے شادی شدہ تھے تو آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے پھر آئے پھر شکار پہ آپ گئے ہوئے تھے آپ نے کہا دروازہ چینج کر لو وہ واقعہ پورا آپ نے سنا ہوئے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام بھی شکار پہ گئے ہوئے تھے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے جو شکار کیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ جمعین میں عبداللہ ابن عمر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مشہور ہے جو شکار کیا کرتے تھے اور شکار میں دسترس رکھتے تھے بڑی مہارت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو بھیجا وہ جماعت گئی اور ان کو مچھلی کا شکار کیا انہوں نے اور مچھلی کو کھاتے رہے مدینہ واپس آئے صحیح حدیث یہ میں ایک حدیث نہیں اس پر بے شمار صحیح حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شکار کیا یہ ایک حدیث آپ نے فرمایا میرا حصہ دو حضور نے شکار والی مچھلی خود بھی کھائی بڑی مچھلی تھی وہ وہ چھوٹی مچھلی نہیں تھی کئی مہینہ وہ کھاتے رہے صحابہ بچ بھی گئی بڑی تناد میں مولانا ذکرین عبداللہ نے فضائل عامال میں بھی اس کا ذکر کیا ہے پورے واقع کا مختصر بات یہ بھی صلف صالحین شکار کرتے ہیں اس میں بھی روائتیں موجود ہیں اب شکاری شکار جب کرتا ہے اس میں اکثر تیر گولی جب جلاتے ہیں وہ گولی اس طرح ہے جیسے آپ چھوٹی چلاتے ہیں جانور پہ حلال تب ہوگی جب آپ بسم اللہ اللہ و اکبر کہیں گے آپ نے گولی چلائی شکار پر شکار کو جا کے گولی لگی آپ نے بسم اللہ ہی اللہ و اکبر پڑھ لیا اور گولی چلائی تو وہ شکار حلال ہو جائے گا اگر آپ نے ایسی گولی چلا دی اور اس پہ جا کے لگی اور مر گیا گر گیا ایسے گولی سے حلال نہیں ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیں خالش گولی مارنا شکار نہیں ہے اس کے لئے بسم اللہ ہی اللہ و اکبر اب آپ دیکھیں علم کتہ سب سے نجس جانور ہے سب سے نجس کتہ ایسا جانور ہے کہ اس کی زبان اگر آپ کے کپڑے کو لگ گئی تو آپ کا کپڑا نپاک ہو جائے گا آپ کا کپڑا نجس ہو جائے گا نجس العین جانور ہے کتہ حضور نے فرمایا بخالی شریف کی حدیث لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ قلب ولا تصاویر جس گھر میں کتہ ہوگا کسویریں لٹکیں ہوں گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئے ایک بچ کتے کا بچہ چھوٹا سا نیچے گس گیا چرپائی کے حضور علیہ السلام کی جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے دوسرے دن نہیں آئے پھر نہیں آئے حضور نے ایک مرتبہ کسی اور جگہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضور پہ وحی کا نزول ہوا حضور نے پوچھا جبرائیل آپ اتنا دن نہیں آئے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کتہ تھا جس گھر میں کتہ ہوں گا فرشتہ نہیں آئے گا رحمت کا لیکن آپ دیکھئے شکار قرآن کا حکم ہے قرآن کا اتنا عالی اللہ نے شکار کے رزق کو بنا دیا کہ کتہ جو زبان آپ کے کپڑے کو لگائے گا تو حرام ہو جائے گی کپڑا نواز نہیں پڑ سکتے آپ اس کپڑے کے ساتھ لیکن وہی کتہ جب اسے ٹریننگ دے دی جاتی ہے علم سکھا دیا جاتا ہے شکار کا تو وہ کتہ جانور کو پکڑ کے لاتا ہے تو اس کے موں میں پکڑا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے علم کتے کو بھی عزت دلا دیتا ہے انسان کو کیوں نہیں دلائے گا پڑا لکھا کتہ اس کی شکار بھی حلال ہو گیا سمجھ گئے نا ٹریننگ والا کتہ اس لیے یاد رکھیں اللہ نے قرآن میں کتے کے حکمات بیان کی شکاری کتے کے قرآن پاک میں پورے لکوں ہیں اس پر سورہ مائدہ آپ پڑھیں حلال حرام کی سب تفصیل سورہ مائدہ کے اندر ہے جب کتہ کا شکار حلال ہے تو شکاری جو انسان ہے اس کے لیے شکار حلال کیوں نہیں ہے آہ اب بات اگلی سن لیے بعض وقت ہوتا یہ ہے جنات شکلیں تبدیل کرتے ہیں لیکن لیکن اگلی سن لیے